اچھا یہاں ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ ہے اللہ اولیاء اللہ کسی سے ڈڑتے نہیں یہ ہمیں کیوں ارشاد فرما رہا ہے اس کا ہماری صحت پر کیا اثر بڑتا ہے ہے اللہ اگر اولیاء ڈرتے نہیں تو اس کا ہماری زندگی پر کیا اثر بڑتا ہے ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے کہ اولیاء اللہ کسی سے ڈرتے نہیں اور خبردار بھی کر رہا ہے خبردار خوشیار آپ کسی خطرناک موڈ سے گزر رہے ہیں ٹک بورڈ لگا ہوتا ہے خبردار خطرناک موڈ ہے اسے اگنور نہ کرنا کہ ایسا نہ ہو کہ اپنے گاڑی کی تیز رفتاری پر ناز کرتے ہوئے میں بڑا اچھا ڈرائیور ہوں گاڑی کی تیز رفتاری یعنی وہ جلدبازی میں سجدے وہ قرآن کی قرآنیں وہ تبلیغیں وہ تقریریں وہ خطاب مجھے کیا کسی کی ضرورت میری گاڑی بڑی اچھی ہے میں اچھا ڈرائیور ہوں بہت اچھی گاڑی چلاتا ہوں خطرناک موڈ آ جائے تو خبردار کیا جاتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تُو اپنی گاڑی کی تیز رفتاری پر ناز کر رہا ہو اپنی ڈرائیوری پر ناز کر رہا ہو اور اس خطرناک موڈ پر تُو نے احتیاط نہ کی تو تیری گاڑی بھی گرے گی خبردار کہیں ایسا نہ ہو کہ داتا دربار کے قریب سے گزرتے ہوئے تمہارے دل میں یہ خیال گزرے میں نمازی ہوں میں روزے دار ہوں میں مبلغ ہوں میں تبلیغ کرتا ہوں میں عالم ہوں مجھے اس داتا کے احترام کی کیا ضرورت کہا نہیں خبردار ہوشیار نمازیں مو پہ ماری جائیں گی اگر داتا کا احترام نہ کیا تو تباہ و برباد ہو جائے گی دیکھیں دیکھیں غوثِ عاظم غوثِ عاظم پیرانے پیر حضرت نظام مدین اولیاء رحمت اللہ تعالی رشاد فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص غوثِ عاظم کی بارگاہ میں حاضر ہوا غوثِ عاظم کی خانکہ میں حاضر ہوا دیکھتا ہے غوثِ عاظم کی خانکہ میں ایک شخص اس کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے ترپڑا ہے غوثِ عاظم کی بارگاہ میں خانکہ میں غوث عاظم باہر تشیف لاتے وہ غوث عاظم سے ارز کرتا ہے ہے غوث پاک آپ تو سب کی مدد کیا کرتے ہیں یہ شخص آپ کی خانکہ میں تڑپ رہا ہے اس کی مدد کیوں نہیں فرماتے غوث عاظم نے اشارت فرمایا یہ تو جان لو کہ یہ کیوں تڑپ رہا ہے یہ کیوں تکلیف میں ہے غوث عاظم نے فرمایا تین عبدال میری خانکہ کے اوپر سے پرواز کر رہے تھے اُڑ رہے تھے عبدال میری خانکہ کے اوپر پرواز کر رہے تھے اُڑ رہے تھے دو عبدالوں نے احتراماً رستہ تبدیل کر لیا ایک دائیں جانب چلا گیا ایک بائیں جانب چلا گیا غوث کی خانکہ ہے اس کا احترام ضروری ہے کہاں ایک دائیں جانب چلا گیا ایک بائیں جانب چلا گیا اسے ناز تھا اپنے تصور پر اپنی روحانیت پر اس نے کہا میں کیوں احترام کروں میں خود عبدال ہوں میری خانکہ کے اوپر پرواز کرنے کی کوشش کی اُڑ رہا تھا گرا اور یہ اس کی حالت ہے یہ عذاب ہے غوث کی توہین کا میں کہتا ہوں یہ جملہ سن لیجئے گا میں کہتا ہوں اگر آسمان میں اُڑنے والا عبدال غوث کی توہین کرے اس کی یہ حالت ہوتی ہے زمین میں رہنگنے والے کیرے تو تاہین کرے گا ترا کے حجر ہو اللہ 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 خوف